چھوٹا جو ہمارا بچٹا ہے اس کے لئے چارہ ڈالتی ہیں اس کا مکس کر کے پھر جو ہے بڑی اور چھوٹی گئے پھر ان کو ڈالیں گے تو آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور دیکھتے جانا ہے کہ کیسے کیسے کام ہوتا ہے ہر انسان کا کام کنے کا اپنا اپنا تحقہ ہوتا ہے تو ہمارا تو یہ جو تحقہ ہے آپ کے سامنے ہی ہے یہ اچھی طرح ہم اس میں مکس کر دیں گے یہ کھا لیگا پھر اب جو دوسری بڑی اور چھوٹی گئے ہیں ان کے لئے ڈالتے ہیں سارا ہی کٹھا کر کے تاکہ کچھ بھی جو ہے وہ ضائع نہ ہو ڈال دیں گے سارا آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے اور دیکھتے جانا ہے گاؤں کی لائف اپنی ہوتی ہے اپنا محول ہوتا ہے بلکل کھلا محول تو یہ اب جو ہے ان کو ڈالتے ہیں بڑی اور چھوٹی گئے کو یہ دیکھیں اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ جو ہے نا صحیح سے خالے بکریوں کو بھی تھوڑا ڈالنا ہے تو بیچ میں سے نکال کر ڈالیں گے اب ان کا جو ہے گھوپرو وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر جھوڑ گا کے سارا جو ہے اکٹھا کر لیں گے یہ اب چھاڑو لگاتے ہیں اور چھاڑو لگانے کے بعد جو ہے یہ ساری جہاں جگہ کلین ساف ہو جائے گی بلکل دیکھتے جائیں کیسے کیسے کام ہوتا ہے یہ بکریوں والی سائٹ پر یہ مرکیاں ہیں ان کو بھی اکٹھا کر دیں گے جھاڑو لگا کے ساف جگہ پر اور بکریوں کے سارا جہاں لگا لیں گے جھاڑو یہ اکٹھا کر دیں گے تاکہ یہ بھی جگہ جہاں اچھی طرح سے ساف کر لیں اچھی طرح سے ساف ہو جائے گا یہ سبو سبو کام کرتے ہیں کیونکہ پھر دھوپ نکالاتی ہے تو بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے پھر یہ کام نہیں ہوتا سردیوں کی تو خیر ہے لیکن گرمیوں میں یہ بسپا کرنا پڑتا ہے یہ سارا اب ہمارے کٹھا ہو گیا اب ہم جو ہے اس میں ڈالیں گے دیکھیں ہم نے پہلی جو لگائی تھی اس کو ڈالیں گے ساری ساف ہو جاتی ہے جگہ لیکن جب بارش ہو جائے تو پھر ان کا نظام بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اتنی کیچر جہاں پہ بن جاتی ہے کہ بچارے جانور کے لئے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو خشک ہو ایسے جگہ ساف ستری ہو تو پھر جانور بھی جو ہے نا ریلاکسی رہتے ہیں دوسری جو ہم نے لگائی تھی چھوٹے بچڑے کی طرف اس کو اٹھاتے ہیں اصل میں درخت ہے ادھر ہوئے لی بھی ہمارا لگا ہوا اس کے جو ہے نا پتے بہت زیادہ گرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا ذرا گنسا پڑ جاتا ہے یہ سارا اچھی طرح سے جو ہے نا ڈالیں گے اور یہ فل بھر جائے گی یہ ہمارا ہو گیا یہ دیکھیں یہ سارے صرف نا پتے ہی ہیں جو کہ گرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں یہ ہمیں ہاتھوں سے ڈال لوں گے کیونکہ یہ پتے ہی ہیں کوئی گن وغیرہ تو اتنا ہے نہیں تو اچھی طرح سے جو ہے نا پھر اٹھا لیں گے ساری صاف ہو جائے گی جگہ یہ بھی ہمارا کام ختم ہو گیا ہمیں اسے گرائیں گے باہر اٹھاتے ہیں اس کو باہر جو ہے وہ پھر گراتے ہیں جگہ ہماری ساری صاف ہو جکی ہے کندم نے ڈال لیا ہے اس کو اس کی جگہ پر رکھاتے ہیں اب اس کو اٹھا کر باہر پھینک آئیں گے پھینک دیا ہے مرگیں ہیں ان کو دانیں ڈال دیئے بول ڈال دیئے بول رہے تھے کب سے چانوروں کو چارہ بھی ڈال دیا اور گوگر بھی سارا اکٹھا کر لیا اور جو ہے وہ گرا بھی دیا بکریوں کو بھی ڈال دیا چارہ اب یہ کھا رہی ہیں مزے سے یہ دیکھیں اور جگہ بسار ان کی کلین اور صاف ہو گئی ان کو بھی دانیں ڈال دیئے یہ بھی کھا رہے ہیں مزے سے یہ دیکھیں اور یہ جو بڑے جانور ہیں گائے ان کو بھی ڈال دیئے یہ بھی کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی مزے سے کھا رہا ہے ، م homoہ ڈال دیئے ڈال دیار ڈال دی چھوائے ڈال دی اکumes